بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں اللہ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں تنزیل العزیز الرحیم عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب جو ایک طرف زبردست بھی ہے اور دوسری طرف رحم فرمانے والا کس لیے آئی ہے یہ کتاب تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے رہے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کبھی ہدایت آئی نہیں اس لیے یہ سیدھے رستے پر نہیں تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اس غفلت سے ان کو جگائیں لیکن یہ لوگ جھاگنے کا نام نہیں لیتے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کی مستحق ہو چکے ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے یعنی انہوں نے زد اور ہردھرمی شروع کر رکھی ہے اور نصیحت میں کانی نہیں دھرتے اس لیے ان سے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توقع ڈال دیئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جھکڑے گئے ہیں گردن میں جب توقع ہو تو انسان جھک نہیں سکتا اسی طرح ان لوگوں کے اندر جو انا اور تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ سچی بات کے آگے جھک نہیں رہے بات نہیں مانتے تکبر کا شکار ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان کے اندر کی اکڑ ایسی ہے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اس لیے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی ماضی کی قوموں سے کوئی سبق نہیں لے رہے اور ہم نے انہیں ڈھاک دیا لہٰذا ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ پھر وہ اب دیکھتے نہیں ہیں وَسَوَا أُنْ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان پر اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں خبردار کریں یا نہ کریں لَا يُؤْمِنُونَ یہ نہیں مانیں گے یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کر دیا اور جب پہلی دفعہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انہ کا مسئلہ بن جاتا ہے یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے وے پیغام کو انہوں نے قابل قبول نہ سمجھا اس لئے اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے یعنی آپ اسی کو سمجھائیں گے جو سنے گا جو سر جھکائے گا جو حق کی پیروی کرنا چاہے گا اور جو رحمان سے ڈرتا بھی ہوگا بن دیکھے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِمْ وَعَجْرِنْ كَرِيمِ آپ اسے مغفرت اور عجرِ کریم کی بشارت دے دیجئے یہ اتنے بڑے عجر کا کام ہے اللہ کو دیکھے بغیر اسے ڈرنا اور اس کی بات مان لینا جنت اسی چیز کی جزا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ یقیناً ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے یعنی انسان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور اس وقت ان کے ان کے نام آمال دے دیے جائیں گے یہ نام آمال تین طرح کی چیزوں پر مشتمل ہیں ایک وہ آمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے اپنے لئے آگے بھیجے اچھے یا برے دوسرے وہ جو اپنے بعد کے لوگوں کے لئے بطور نمونہ چھوڑائے یعنی آثار مَا قَدْدَمُوا وَآثَارَهُمْ اور ان آثار میں ایک تو وہ جو وقتی طور پر اس دور کے لوگوں کے اوپر پڑے اور دوسرے وہ جو مرنے کے بعد نسل در نسل چلتے رہے بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم تمہارے نشانات قدم لکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں جب ریکارڈنگ کے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے سارے انتظامات موجود ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ ہو آواز کے ساتھ ہو کسی اور طریقے سے ہو وہ کچھ بھی مشکل نہیں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارا سب کیا درہا سامنے آ جائے گا وہ جو تم نے اپنی زندگی میں کیا وہ جو تمہارے بات تمہارے طریقے پر لوگ چلتے رہے اور جو تم نے اپنے آس پاس اثرات چھوڑے تو انسان کو بہت کانشس ہو کہ زندگی بسر کرنی چاہیے ہمارے عمل صرف وہ عمل نہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کر اور جو لوگ جو کچھ کریں کہ وہ بھی ہمارے ذمہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی کتابیں عمال بند ہو جاتی سوائے تین چیزوں کے وہ کیا ہیں نیک اولاد جو والدین کے لئے دعائیں کرے ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور والدین کو فائدہ پہنچتا ہے او یا اس کے علاوہ صدقتن جاریہ ایسی جگہ انسان مال خرچ کر جائے یا وسیعت کر جائے جو نیکی کے کاموں میں لگے اور پھر وہ نیکی جب تک ہوتی رہے تو صدقہ اس کا پھلتا پھولتا رہے اور اس کا عجر بڑھتا رہے اور وہ بھی لکھا جاتا رہے اور تیسری چیز او علمون ینتفعو بھی ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں چاہے خود ایسے شاگر تیار کرے یا کتابیں لکھے یا کسی بھی اور ذریعے سے علم کو پروموٹ کرے تو مر بھی جائے انسان تو اس کے سکھائے ہوئے اس کے لکھے ہوئے اس کے پڑھائے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے جو بھی وہ عمل کریں گے وہ سکھانے والے کو فائدہ دے گا اس لیے ہم سب کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ صرف آج نہیں کل کے لیے بھی کام کریں صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنے مرنے کے بعد تک کے لیے بھی آثار چھوڑیں پھر ایک مستی کی مثال یہاں دی گئی انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناو جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے یعنی انہوں نے اپنے آپ حیثیت رسول کے قوم کے سامنے انٹروڈیوس کیا بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان ہر قوم کو یہی مسئلہ ہوا کہ ہم انسانوں کو کیسے رسول مانے یہ بھی ایک کبر کی بات تھی تکبر کی کہ ہم بڑی چیز ہیں تم ہمیں کیوں نصیت کرنے آگئے ہو اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں لیکن بستی والے نہ مانے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لئے فعالِ بد سمجھتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤگے رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعالِ بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی تم جو مان نہیں رہے تو یہی تمہارے لئے نہوست کا سبب ہے کیا یہ باتیں تم اس لئے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوایا بولا اے میری قوم کے لوگو رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگو کی جو تم سے کوئی عجر نہیں مانتے اور ٹھیک راستے پر ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین اس وقت ہم بائیسوں پارہ مکمل کر چکے ہیں آپ میں سے جو لوگ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں اس پارے سے جو سیکھا ہے یا کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی بہت ناشکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا آدھا ملک چھینہ ہے اور اس وقت بھی جو ہم اللہ کی بہت ناشکری کر رہے ہیں جو اتنی عالی نوات اللہ نے ہمیں دیئے اتنا بہترین خیتر لمین دیا اس کے ہم قدر نہیں کر رہے تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے سورہ عذاب کی آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تو اس کا مطلب ہے کیونکہ آج کل لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف ازواج متحرات کے لئے تھا ہم لوگوں کے لئے نہیں ہے تو یہاں صاف بلکل واضح طور پر کہا گیا اے ایمان والوں اہل ایمان کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیا کریں کہ جب باہر نکلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے ہیں جی بلکل تو ہم اگر ایمان والے ہیں تو یہ حکم ہمارے لئے بھی ہے جی ہے ہم اگر ایمان والے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حکم ہمارے لئے نہیں ہے بلکل واضح حکم ہے کوئی گھما پھر آکے بات نہیں کی گئی ہے بلکل واضح الفاظ میں ہمیں کہا گیا اور اس کے علاوہ سورہ صبح سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لائن شکر تم لازی دنناکم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا لائن کفر تم ان آزابی شدید سورہ فاطر کی آیت نمبر بارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایک میچہ ہے اور ایک نمکین کروا ہے اور دونوں میں ہی فائدہ ہیں دونوں سے ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگ جو عام چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ اچھے لوگ اچھی چیزیں یہ تو ہم برداشت کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے یہ لیکن جو اچھے اخلاق کے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کو نہیں برداشت کرتے ہیں اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں تو ہر انگل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی چیزیں دونوں میں ہی فائدہ ہیں دونوں ہی لوگوں میں فائدہ ہیں بس ضرورت اس بات کی کہ ہمیں وہ خیر نکالنی آنی چاہیے کہ خیر کس طرح نکالنی ہے آیت حجاب کے حوالے سے ایک پچھلے دنوں بہت پیاری بات میرے مطالعے میں آئی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت سپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو کورڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہت سپیشل ہے نور ہے اللہ تعالیٰ اور وہ بھی مستور ہیں اسی طرح خانہ کعبہ کہ کوئی عام گھر نہیں ہے اور وہ بھی کورڈ ہے بلکل اسی طرح قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم عورت جو ہے وہ بہت سپیشل ہے اس لئے اس کو بھی کور کرنے کا حکم ہے سورہ حسین سے آج ہمیں ایک بہت thought provoking message ملتا ہے کہ ہم کیا اثار اپنی موت کے بعد کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایک average انسان مطلب کہ ہم لوگ videos, pictures ہماری جو writing ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں ہم نے کچھ بنایا ہے جو بھی ہماری موت کے بعد یہاں پھر رہ جائے گا تو کیا اس میں اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو بیکار یا فضول ہیں جو ہمیں موت کے بعد فائدہ نہیں دیں گی اور ایسا بہت کم ہے جو ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے تو انسان کو بہت محتاط ہونے کے ضرورت ہے لائف میں دعاوں کے بارے میں آج پتا لگا کہ انسان تو محتاج ہیں سب ہی محتاج ہیں تو ہم لوگ اپنی دعاوں کا جائزہ لینا چاہیے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں رو کے دعا مانگی تو جو لوگ بھی دعا میں کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو انبرا غور کی ضرورت آج ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھ جارہے ہوتے اس وقت تو اس میں دراصل ہمارے عقل کی نقص ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آرہے ہیں تو بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے کسی چیز کی نہیں سمجھ میں آنے کا وہ ہم اس کی ڈیپت کو نہیں سمجھتے ہوتے ہیں تو اس کا حل بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اگر اللہ تعالی کے بارے میں یا کسی احکام کے بارے میں ہمیں کوئی بھی دل میں شکوک ہے شبھات ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہئے سورة الفاتر آیت نمبر 32 سے میں نے جو لیسنیا کہ اگر مجھے واقع میں جنت چاہیے تو مجھے ہر چیز میں سابقوں بالخیرات بننا ہو سورہ احساب میں جو آداب معاشرت ہمیں بتائے گئے جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہم اسے بھول گئے ہیں تو یہ ہمیں اسی آداب معاشرت کے حوالے سے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لے کے داخل ہوں کہ آج کل اجازت ہی لینے والے کو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کیوں آپ ہم سے پوچھ کیوں نہیں تو یہ ہمارے لئے عمل ہم سب کوئی اپنے اصول یہ بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں اسے پہلے اجازت لے لیں اور نہ جواب ملنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے اور پورے پارے سے جو سبق آج ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان عملے صالح یہ دو چیزیں تو ہمارے لئے ضروری ہوں گی لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ بھی ہم پر لازم ارشاد باری تعالی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ النَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر میں کیوں نہ اس ہستے کی بندگی کروں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے ہم میں سے ہر شخص جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اپنے سامنے یہی نکتہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا رازق ہے اسی نے مجھے زندگی دی وہی مجھے مات دے گا اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے لہٰذا مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کا حق مجھ پر تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے یہی بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آگئی جو دور دراز کے علاقے سے پیغمبروں کی بات سن کر ان پر ایمان لے آیا جبکہ قریب کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اور پھر یہ ایمان اس کا زندگی کو خطرہ میں ڈالنے کی بنا پر تھا اسی لئے جوہے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے لئے دلیل بھی دی تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اللہ سبحانو تعالی نے اس کو جنت جیسی نعمت عطا کی وہ کہتا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں تو جو کسی کام کے نہیں بھلا میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں اگر میں ایسا کروں تو میں سریع گمراہی میں مقتلہ ہو جاؤں گا میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں یعنی قتل ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑی تھی کوئی اور کام نہیں کیا تھا صرف ایمان کا اظہار کیا تھا لیکن یہ اتنے خوف کے عالم میں اور اتنی تنہائی کے عالم میں کہ پوری بستی میں سے کوئی دوسرا شخص اس کا حملہ واہ نہیں تھا اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی اس نے دلائل بھی دیئے لیکن کوئی ایک بھی نہیں مانا اس کے باوجود وہ حق پر قائم رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا استقبال کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو ماننے میں اگر انسان اکیلہ بھی رہ جائے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس انسان کا معاملہ جو حق پر ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور سچائی کبھی بھی مات نہیں کھاتی جا الحق وزہق الباطل حق آتا ہے اور باطل جاتا ہے تو باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے اس لئے انسان اگر باطل سہارے کو تھامے گا تو خود بھی اس کے ساتھ بہ جائے گا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی نعمت اس کو اس کے قول کے بدلے دی یعنی ایک بات تھی جو اس نے کی تھی اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدالت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اتنا وہ خیرخواہ تھا اپنی قوم کا کہ جس قوم نے اس کو مار ڈالا اس میں مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں بھلائی چاہ رہا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ عزت کس چیز میں ہے انہیں پتا چل جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی یعنی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی بس ایک دھماکہ ہوا ایک چیخ اور وہ یک آ یک سب بجھ کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاقی اراتے رہے یعنی اس کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اس کی بات نہ مانی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قاموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کرنا آئے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ گیا ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید کائنات کی نشانیوں سے انسانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو اور غور کرو اور اپنے رب کو پہچھانو ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی یعنی بارش برسا کر اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں انسان کچھ بھی کھاتا رہے لیکن جب تک غلے میں سے کوئی چیز نہ کھائے تو انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی اس کی غزا مکمل نہیں ہوتی اس لیے خاص طور پر غلے کا ذکر کیا خواہ وہ اناج ہو یا چاول ہو یا کوئی بھی اور چیز یعنی جو سٹیپل فوڈ ہوتی عام طور پر ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں اور ان سے جواباً کیا چاہا ہے کہ ان نعمتوں پر صرف اس کا شکر ادا کریں پاک ہے وہ ذات سبحان اللہذی خلق الازواج کل لہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے خام و زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نو انسانی میں سے ہو یا ان اشیاں میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں یہ انسانوں کے جوڑے یا جانوروں میں جوڑے تو ایک معروف سی بات ہے سب دیکھتے ہیں لیکن لیٹس ریسرچ سے یہ بات بھی پتا چلی ہے دائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں حتیٰ کہ پانی میں درختوں میں پودوں میں زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں اور وحدانیت تو صرف اللہ سبحانو تعالی کے لیے ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں وہ اکیلہ ہے ایک ہے باقی ہر چیز پیرز میں ہے وآیت اللہم اللیل اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے نسلخ منہن نہار جس کی اپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں سورت چلا جاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَالِیِمْ یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور جس دن اس کی گردش ختم ہوگی اس دن کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر روز سورج اپنے اس مقام پر جہاں سے وہ اپنی گردش شروع کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ گھومتا ہے تو ایک پوائنٹ تو ہوتا ہوگا جہاں اس کا اختتام بھی ہوتا ہے تو وہاں وہ عرش کے نیچے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ تلو ہونے کی اور جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا یا پھر جب وہ دن ہوگا کہ وہ مغرب سے ہی دوبارہ واپس تلو ہو تو اللہ کی حکم سے ایسا ہی ہوگا اور قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد سورج بے نور ہو جائے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ دے گا اور سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور اس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ آدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ چاند اس کے لئے ہم نے منزل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کجور کی سوکھی شاہ کی طرح رہ جاتا ہے یعنی سورج اور چاند دونوں ہی نشانیاں ہیں ایک اپنے پورے سائز کے ساتھ طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر پورا ہوتا ہے پھر آہستہ ایسا کھٹتا ہے اور پھر غاب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے نکلتا ہے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے صرف ایک اللہ کے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبکت لے جا سکتی ہے ہر چیز ڈسپلن میں رکھی گئی ہے ان سب پر ایک ہستی کا کنٹرول ہے وَكُلِّن فِي فَلَقِيَ اسْبَحُونَ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں یعنی سب گردش بھی کر رہے ہیں ایک جگہ کھڑے نہیں اور اپنے اپنے دائرے میں ہیں کوئی دوسرے کے ساتھ انٹرفیرس نہیں کر رہا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے وَآَيَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفِلْكِ الْمَشْحُونَ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اشارہ ہے نوی علیہ السلام کی کشتی کی طرف اور پھر ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں اور پیدا کی سواری کے لیے جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہے تو ان کو غرب کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے یعنی این سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جیسی چیز کے اوپر انسان کا سوار ہو کے دور دور کے فاصلے تیہ کرنا یہ حیران کن بات ہے جبکہ پانی خشکی کے مقابلے میں تین کنا زیادہ ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جہاز کنارے تک نہ پہنچے بے بسی کے عالم میں انسان این سمندر کے بیچ میں غرق ہو جائے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ رحمت ہے فرمایا بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے یعنی جو تم سے پہلے قومیں دیکھ چکی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں ان دونوں چیزوں سے بے خوف ہے انہیں فکر یہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا کہیں وہ دنیا میں نہ آج ہے اور پھر بیڑے دن کے عذاب سے بھی ڈرتے نہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یعنی کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو انسانوں کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے انیوجل چیزیں جو انسان کے نوٹس میں آتی ہیں یہ اس میں سے کسی بھی چیز پر توجہ نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہت گئے ہو یعنی ایسی نصیحتیں ان پر الٹا اثر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا ہم کیوں دے وَيَقُونُونَ مَتَاهَا ذَلْوَعَدُ یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی یہ روز قیامت کی باتیں ہوتی ہیں آ کیوں نہیں جاتی بتاؤ اگر تم سچے ہو ہمیں ٹائم بتاؤ حالانکہ قیامت کو مانگنے والی چیز تو نہیں انسان کو زندگی مانگنی چاہیے موقع اور محلت مانگنی چاہیے کہ وہ کچھ اچھے کام کر سکے نہ کہ موت مانگے اور قیامت اور فتنے اور فساد کی تمنا کرے دراصل یہ چیز چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یہ کہا ہے کہ انہیں این اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے یعنی قیامت اچانک آئے گی کہ یہ اپنے پیچھے کوئی بات کہہ کے بھی نہ جا سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے جو جہاں کئی ہوگا وہی پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ لوگ راستوں بازاروں میں چل رہے ہوں گے خرید و فروغ کر رہے ہوں گے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے کہ اتنے میخ ہے ایک سور پھونک دیا جائے گا اور حب تک ایک دکاندار کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا کہ اسے واپس لپیٹنے کی بھی پرست نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی کیونکہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور فوری طار پر وہ اس کی تعمیل کر دیں جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے سور پھونکنے والے فرشتے کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے یعنی مسلسل ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ اپنا کام کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے موں میں سور لے چکا ہے اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے اپنا کان لگا دیا ہے اب وہ نفخ یعنی پھونکے جانے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پریشانی میں کیا کہیں آپ نے فرمایا یہ کہو اللہ ہمیں کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ہم نے اپنے رب پر توقع کیا ہے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک کیا اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا ایک سور وہ ہوگا جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی جتنے بھی لوگ زندہ ہیں انسان جانور وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی جب تک چاہے گا ان کو اسی حالت میں رکھے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جہاں کہیں مرے پڑے تھے وہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا اس کی تفصیلات سب اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دی تھی انہوں نے اگر اس کو نہیں مانا نہیں جانا اور نہیں حق مانا تو پھر یہ ان کی اپنی غلطی ہے انکانت اللہ سیحتا واحدا وہ بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے یعنی کوئی بھی کہیں چھپ نہ سکے گا اس دن کیا کہا جائے گا فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے یعنی جو کر کے آئے ہو وہی تمہارے سامنے ہیں حاضر آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لئے وہاں موجود ہیں جو کشو تلب کریں ان کے لئے حاضر ہیں رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے یعنی ہر خواہش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ امن کا پیغام سلامتی کا پیغام یعنی یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ہوگی جو ہر خوشی میں کئی گناہ زیادہ اضافہ کر دے گی یعنی انسان کے لئے صرف کھانا پھینے خوشی کی بات نہیں ہوتی صرف اچھا لباس ہی خوشیاں نہیں دیتا بلکہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی انسان کے لئے سب سے بڑھ کر خوشی کا باعث ہوتا ہے اہل جنت کی خوشحالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے تم خوشحال رہو گے کبھی مصیبت نہ آئے گی تم پر تو یہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے اس کی طرف سے جب سلام آئے گا تو ان کے دل تھنڈے ہو جائیں گے اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ دنیا میں تو تمہیں کٹھے رہتے تھے ایک گھر میں تھے ایک معاشرے میں تھے ساتھ ساتھ تھے اٹھتے بیٹھتے کلیگ سے آپس میں بہن بھائی تھے رشتہ دار تھے لیکن آج سب اپنے اپنے مقام پر جیسے جس کی عمل ویسی اس کی جگہ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کا باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ مسلسل انسان کو ورغلاتا رہے اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں مرتے دم تک انسان کو بہکاؤں گا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ عز و جلہ سے کہا مجھے تری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی موت کے وقت تک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہوں معاف کرتا رہوں گا تو اس میں حوپ ہے ہم سب کے لئے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائے جاتا رہا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو آج ہم ان کے موت بند کیا دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں یعنی مجرم لوگ جب اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے یا جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو ان کے موں کو بند کر دیا جائے گا یا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے بہت کوئی اچھے کام کیوں گے اور زیادہ برے کام کیوں گے وہ بھی اپنے نیکیوں کا چرچہ کرنا شروع کر دیں گے تو ان کا موں بند کر کے ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو جسم کو کھالوں کو بولنے کے لئے کہا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے جیسے احادیث میں تفصیل آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے موں پہ مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتیلی ہوگی یعنی ہاتھ بولیں گے انسان کے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لائے اور میں نے نماز پڑھی اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں پھر اس کے موں پر مہر لگا دی جائے گی اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی رگ اس کا گوشت اس کی ہڈیاں اس کے عامال کی گواہی دیتے ہو بولیں گی ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مون دیں یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کے ان گناہوں کی وجہ سے پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا یعنی ہم نے ان کو محلت دی ہوئی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہم بچہ کر رہے ہیں ہم چاہے تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مس کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں پھر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اس کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح دنیا میں یہ تم اپنے آپ سے بے بس ہو جاتے ہو جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم اُلٹ دیتے ہیں یعنی وہ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور جس کمزوری کی حالت میں وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اسی کمزوری کی طرف پھر وہ اختتام پر پلٹ جاتا ہے اور اس چیز کو انسان کوشش کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا انہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو یعنی جس کا دل زندہ ہو جو سوچنے سمجھنے والا ہو جو غور کرتا ہو جو نصیحت سنتا ہو اور جو کچھ کرنے کی تمنا رکھتا ہو رہے وہ لوگ جن کے دل مردہ اور جو سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے لئے پھر کچھ فائدہ نہیں اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہے یعنی اوند بیڑ بکریاں گائے وغیرہ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لئے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں یعنی دودھ اور دودھ سے پھر بائی پروڈکٹس اس کے مزید چیزیں جو بنتی ہیں اور جو اس سے استفادہ کرتے ہیں افہ اللہ اشکرون پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے یعنی بناوہ ہم نے ان کے لئے سب کچھ دیا ہم نے ان کو یہ چلتی پرتی فیکٹریاں ان کی ملکیت میں لیکن شکر یہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لکمہ کھاتا ہے یا ایک پانی کا گھوٹ پیتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لئے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی وہ ان کے کام آئیں گے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لئے حاضر باش لشکر بنے ہوئے یعنی ان کو تو خود جا کر ان کو سنبھالنا اور دیکھنا ہوتا ہے یعنی بتوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی جگہ کو ریپلیس کرنا یا ان کو کچھ پہنانا اتارنا یہ تو سارے خود ان کے خدمتگار ہیں نہ کہ وہ ان کے مددگار اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں مطمئر انجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا جو نیکے ڈائے سے نظر بھی نہیں آتا اور پھر وہ سری جھگڑالی بن کے کھڑا ہو گیا اب وہ ہم کا مثالیں چسپا کرتا ہے یعنی جب اللہ نے اس کو بولنے سننے والا بنایا تو اس نے اپنی زبان اور اپنی صلاحیتیں اللہ ہی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس حال سے اٹھا کہتا ہے کان ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کئی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا زمین آسمان میں ترہ ترہ کے انسان انسانوں کی مختلف شکلیں جانور ہیوانات چرن پرن پھول پتے کیا کچھ اس نے نہیں بنایا کیا اس کے لئے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے وہی جس نے تمہارے لئے ہر برے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو پہلے زمانے میں مانچے سغارہ نہیں ہوتی تھی پتھروں کو ٹکرا کے اور درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے میں مار کے آگ لگائی جاتی تھی تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ حیران کن چیز ہے کہ ایسے درخت پیدا کر دیئے کہ جن سے تم آگ نکالتے ہو کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیکون وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اس حکم دے کے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے فسبحان اللذی بیدیہی ملکوت کل شیئن وعلیہ ترجعون پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا جانے والے ہو یعنی سب کی واپسی اسی کی طرف ہے